ویسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو روزے میں مصیبت میں پریشانی میں سبر کرنے کی تعلیمی اس کو عطا کرتا ہے اور سبر کرنے کا عادی بنا دیتا ہے روزہ انسان کو سبر کی دعوت دیتا ہے سبر کی الحمدللہ عادی بنا دیتا ہے اور خود کھانے پینے سے رکے رہنے کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی بھوک کا حساس ہوتا ہے ہم رکے ہوئے ہیں کھانے سے پینے سے رکے ہوئے ہیں تو ہم تو غریبوں کی بھوک کا حساس ہوتا ہے ہم لوگا تو اللہ کے فضل سے قرید روزہ ہے اب مقرد کے بعد پھر کھیچنے چھوالے ہیں الحمدللہ بیترین لوازیمات والی کفتار حریص حلیم دہی بڑے پیڈیانیاں دعوتنا سکتہیاں لیکن بجانا غریب ادنی رفضان میں بھی اس کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں آتی تو روزہ رکھنے سے غریبوں کی غروت کا حساس ہوتا ہے غریب کی غروت کا حساس ہوتا ہے اسے لیے جب کبھی بھی کوئی دریموں سے کھانا مانگے اللہ کے واسطے انکار نہیں کرنا دے دینا دس روپے پندرہ روپے بیس روپے پچاس روپے جو بھی کھانے کے بلتے دے دینا اس کو کھانا کھلا دینا اس کو روٹی کھلا دینا اس کو جو ہے چاہی بلا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ کے دروار میں ہمارا نام بھی آتا کمنے والے بندوں میں لکھا دینا کبھی غریبوں کو رد نہیں کرنا انکار نہیں کرنا یہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور دو چار افراد سے متعلق اس کے دل کی غم کشاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جو ہے بھوپ اور فاخر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غم کشاری کا جذبہ آیا یعنی کہ ہم بھوپ سے رہ رہے ہیں فاخر سے رہے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی غریبوں کے لئے ہمدردی پیدا ہوتی ہے ضریبوں کے لئے ہمارے دل میں ایک جسپہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی واقعہ ان غریبوں کو دینا چاہیے ہمنا کو تکالی روزے کی ویسے چودہ گھنٹے کا روزہ رکھے تو یہ حالت ہوئی جس کے اوپر چودہ چودہ مہینے بیچاروں کے غریبی میں گزر رہے ہیں بھیب میں گزر رہے ہیں بہنہ ساکہ میں گزر رہے ہیں خوف میں گزر رہے ہیں وہ بیچاروں کا حال کام رکھتے ہیں بعد ایسے لوگ ہیں جو منکے خالد ہیں منکے خالد یہاں گئے مگر بعض ایسے خطار لوگ ہیں آج بھی جو بیچارے کسی سے نہیں منکے مگر گھر میں پاکا چلتے رہا بریشانی چلتے ہیں تو اس لئے اپنے ان کا لحاظ کر کے اپنے ان کو دلا دینا اپنے ان کو بعض ساوان دے دینا اپنے ان کو کھانا کھلا دینا اپن سے جو ہو سکتا ہم ان کے لئے وہ کوشش کر دینا اللہ تعالیٰ روزے میں انسان کی اخلاقی تربیت فرمانا ہے سمجھے تو روزہ یہ ایک نعمتی ہے سمجھے تو روزے سے یہ ایک فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے روزے سے صحت بھی ہوتی ہے روزے سے عبادت بھی ہوتی ہے روزے سے اللہ کا خود بھی ملتا ہے روزے سے غریبی کا احساس بھی ہوتا ہے ہزاروں فائدوں میں یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو غریبی کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو غریب لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور تم کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے پھر اس کے بعد روزہ سہت کی برخراری کا بائز ہوئی ہے جہاں پر اخلافی تربیت بھی روزے میں ہوتی ہے وہی پر روزے کا اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ سہت کا زامن منتع ہے سہت کی زمانت لے کر آیا آخر ہوتا فرماتے ہیں کہ ٹپی لحاظ سے بھی روزے کی کئی فائدے ہیں بازارتہ روزہ رکھنے سے انسانی سہت برخرار رہتی ہے روزہ رکھنے سہت سراب نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے سہر اچھی ہوتی مگر باز بیماریاں سے ہیں جیسے کہ شگر ہے کہ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ یہ روزہ رکھنے سے لوگوں کو پریشانی کرتی ہے مگر ہم نے باز خود ہمارے والی صاحب سے ہم ہمارے والی صاحب 75 یا رکھتے تھے جب پردہ ہوا ان کا اس وقت تک بھی وہ لانس کی اور تک بھی روزہ رکھتے رہے فرماتے تھے کہ شگر کی بیماری سے بھی ایک امراجات ملتا آپ نے یہ روزہ کی وجہ سے ہی نہیں تھا فرماتے تھے شگر کا احساس بھی جو ہے روزہ کی وجہ سے بندے سے آسام ہو جاتا کیونکہ بھوک کی وجہ سے شگر لیول بلکل نارمل ہو جاتا بلکل نارمل ہو جاتا اس کے بیٹ میں کچھ بھی نہیں جاتا تو وہ جو شگر بڑھنے والی کم کرنے والی چیزیں اپنا کام کرنا بند کر دیتے اور انسان کا جسم جو ہے اس کی صحیح حرارت اور صحیح صحت میں آ جاتا ہے پھر فرماتے ہیں یہ طبی ماہریم یعنی کے ڈاکٹرز عطفہ بڑے بڑے خکمہ حکیم لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میردے کو طبیل وقت تک بیزا سے خالی رکھنا کئی جسمانی امراض کا ہی لاتھا ہے میردے کو خالی رکھنا یہ جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ سب کھانے کی وجہ سے جتنے چیزیں ہم کھاتے جائیں گے اتنے بیماریاں ہم بھیڑتے جائیں گے اب بیماریوں سے بچنا ہے تو ایک ہی نسخہ ہے کیا روضہ رکھنا روضہ رکھنا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دربار میں آگیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اتنا غریب ہوں کہ خود بھی نہیں کھا سکتا آپ کی بیوی کو بھی نہیں کھلا سکتا لیکن یا رسول اللہ اپنے غربت سے میں بڑا پریشان آ گیا آقا میں حد سے زیادہ جو ہے پریشان ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسے پریشانتے ہو نریبی سے اس سے پریشانتے نریبی سے تو حضور نے کہا کچھ اور ایک شادی کرو ایک بیوی کو نہیں پال سکتا تو حضور نے اور ایک شادی کرو مگر وہ صاحب ہی تھے وہاں بھی نہیں کہ سوال کرنے چواستے اٹھے جا کے اور ایک شادی کرے درکار کا خان سننے جا کے اور ایک شادی کرو اب تو اور اتنے پریشان ہوئے اتنے پریشان ہو گئے جب تو خالی کھانے کے لالے پڑھے جب تو کپڑے پیتا بھی مشکل ہو گیا اتنے غریب ہو گیا پھر آگے حضور سے عرض کرے تیر میں کہا رسول اللہ آپ تو اور پریشان ہو گیا کہا رسول اللہ دو بیوی آپ نہیں سنبھل سکتی میرے آقا ہوں آپ اجازت دیجئے من لوگ دلال زیادت ہوں تاکہ وہ کہیں جائے گی کسی اور سے شادی کر لیں تو ان پر سے کم ان کو تو اچھا کھانا نصیب اچھا کپڑا نصیب اچھا گھر نصیب یا رسول اللہ میں اپنی غربت کی ویسے نہ خود کھا سکرہوں اور ان دونوں کو کھلا سکرہوں اتنی غریبی تھی صحابی کے بات حضور فرمائے جاہاں عورت نکاہ کرو گھر جاگے تیسرا نکاہ کرے صحابی وہ ہی مصیبتی حال میں جیسے ہی تیسرا نکاہ ہوا وہ تیسری بیوی کے خدم سے ان کے گھر میں اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے تو حضور یہاں پر ایک درست دے رہیں کیا عورت کے خدم سے گھر میں برکت آتی عورت کے خدم سے گھر میں برکت آتی کبھی بھی دیکھو آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا تھا اس کو منحوس ہے دلیتہ رہے میں سمجھو بعض مردبہ مہمانوں کے خدم سے گھر میں برکت آتی اور کسی کے گھر میں شادی ہو رہی دولر آ رہی برکت ہی چاہتی یہ آنے کا سوالی پہتا کسی کے خدم سے زوان ہوتا ہی نہیں زوان برکت ہوتی کسی لیے پہلے زوانے میں کیا ماہول تھا جب لوگوں کے گھروں میں بہت سے آدھا ٹینشنہ مسئیبتہ پریشانیاں ہو جاتے یا پھر لوگاں ٹینشنہ و مسئیبتوں سے بچنا چاہتے یہ دو صورتوں میں بھی لوگ کیا کر دیتے اللہ وعالم کو اپنے گھر کو بلا کے کھانا کھلاتے اس روگوں کے گھروں میں ہاتھ دونے کی برکت سے ان کے ختم رنجہ ہونے کی برکت سے وہ گھروں سے بلائے بیماریاں بھی دور رہتی تھی مسئیبتہ بھی ختم ساتھ بڑت پڑا بزرگوں سے یہ معمول کچھ رسول اللہ سے یہ معمول ساتھ ہوتا حضرت عثمانہ غری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت اپنے گھر میں کرتے حضرت عثمانہ غریہ کرتے حضور کی دعوت کرتے تھے مولا کا عراء ضلیل مرطلح حضرت فاطمہ حضور کی دعوت کرتے تھے اپنے گھروں سے خیر و برکت اُبل جاتی ہے اور منحوسیر دلد راگی نکل جاتی ہے بزرگوں کی فاتحات گھروں میں کرتے رہنا دعوت کرتے رہنا بزرگوں کے ہاتھ دھلاتے رہنا پھر اس کے بعد فرواتے ہیں ایک اور حلیب آیا ایک صحابی تھے آنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنے نفس سے بہت زیادہ پریشان حضور میرے اندر اتنی خواہشات زنا کی صحبت کرنے کی اتنی خواہش اتنی خواہش ہے یا رسول اللہ میں اس کو کانٹرول نہیں کر سکنا ہوں قوت مردانگی کو میں کانٹرول نہیں کر سکنا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابی جو جا کے شادی کروں بلے یا رسول اللہ میں اتنا خریب ہوں میرے کو خود کھانے کو نہیں ہے میرے کو خود کھانے کو نہیں ہے یا رسول اللہ پہ شادی نہیں کر سکتا میں کر لوں گا تو میں اس کو بھی نہیں کھلا سکتا تو حضور نے فرمایا جاؤ روزہ رکھنے جاؤ فرمایا حضور نے روزہ رکھنے سے کیا ہوگا نفس پہ کانٹرول ہوگا نفس پر کنسی کا نفس بہت زیادہ اچھلتے رہا چونک بلیز کاما کراتا گندے کاما کراتا گناہ کراتا ایشو اشرت کے کام کراتا تو ایسے شخص کے لیے سب سے بہتری ملا روزہ رکھنے سے روزہ رکھنے تو اس کا نفس مر جاتا روزہ رکھنے اور ایک فرماتے ہیں اور یہ اگرام فرماتے ہیں بدرگا نے جیت کی باتیں نماز پڑھنے سے آدمی تو چالیس سال میں بلائت ملتی ہے کتنے سال میں روزہ رکھنے سے دس سال میں دس سال میں بلائت میں جاتی روزہ رکھنے دناوں سے توڑ دیتا دنیا کی لذتوں سے توڑ دیتا دھنیا کی حوث سے توڑ دیتا نائشہ سے توڑ دیتا نفس پورا مر جاتا روزہ رکھنے پورا نفس مر جاتا روزہ رکھنے آپ دیکھیں روزہ کی حال پر مٹے اٹھائیں اتنا صاف شفاف تورانیت مست طبیعت رہی نیڈھال ہے کیونکہ بیٹھ میں کچھ بھی نہیں ہوکہ طبیعت نیڈھال ہے مگر روحان ہی آتا رکھر آپ دیکھیں گے ایسا مجھا روح ابھی جوان ہوئی گیا آل آل ایسی نورانیت یہ روزہ کی مجھے سے روزہ دار کو نفس کی اقوات پتہ ہو جاتا بری مکمل شہیطانیت اس سے دور رہی ہے چاریس سال لگتے نماز ہی روح ویرائیت کا مقام حاصل کرنے کے لئے اور روزہ دار کو دس سال میں ویرائیت حاصل ہوتی روزہ کا اتنا ملہ نماز پڑھنے والا دس منٹ عبادت میں رہتا پندرہ منٹ عبادت میں رہتا آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے عبادت میں رہتا آدھا گھنٹہ گناہ سے بچے آئے نماز پڑھے تک اب ترابی کی نماز پڑھنے دو گھنٹے لگ رہی شاہ اور ترابی پڑھنے دو گھنٹے گناہ سے بچے باہر دیکھنے گناہ ہو سکتا لیکن روزہ داد سہری سے کہ افتاد تک عبادت میں گناہ کا سوال پڑھنے اس کا روزہ خود اس کو گناہ سے رکھ لیتا تو اس لیے نصیب رمضان شریف میں بلکہ دیگر مہینوں میں بھی نیک بندوں بھی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھنے اللہ کے نیک بند ہے روزہ رکھنے کا ساتھ تو بہر یاد روزہ جو ہے عطیپہ کہتے ہیں روزہ کا فائدہ یہ بھی ہے ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے میدے کے فائسید مادے ضائل ہو جاتے ہیں بھوک لگنے کی وجہ سے میدے کے اندر سے جو لواب دھڑ Canadrrh شروع ہوتا ہے بھوک لگتا ہے کہینا بھاگ جیسے ہی وہ لواب دھڑا وہ لواب جو ہے میدے کے اندر کی سارے فائسید مادے Mac لے کے نکل جل سارے فائسید مادے لے کے نکلتا ہے آپ اور کر کے دیکھیں گے ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے رمضان جریف میں کسرت سے روزہ کھلنے کا پانی پی رہا سہر تک پانی پی تھا مصال کے تو اپنے دس گلاس پانی پی تھا لیکن جب ضرورت کو جاتا تو ضرورت اس کا 5% بھی نہیں آرہا اس کو 5% اس کو پیشاپ نہیں آتا روزے دار مجھے کیا آئے کیا بجے بجے یہی چاہیے وہ 5% جو پیشاپ آتا ہے وہ میرے کی ساری بیماریوں کو لے کے نکلتا ہے وہ ساری بیماریوں کو لے کے نکلتا ہے جلن کے ساتھ نکلتا ہے اور ساری بیماریوں کو لے بیٹی گھر بھی لے کے نکلتا ہے میرے کے اندر کی ساری خرابیاں اس کے اندر نکلتی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آر دنوں کے پیشاپ کا رنگ الگ ہوتا ہے روزے دار کے پیش آف کا الگ ہوتا ہے فائدہ بتا رہا ہوں طبی فائدہ روزے کے جو لوگوں کے دلوں میں روزے کی محبت نہیں ہے کم سے کم بیماری تو بھی نہیں آتی رہے بھائی بھائی بھولے تو روزے کی محبت پیدا ہوتی ہوگی اس لیے روزے کی اہمیت بتا رہا ہوں تاکہ روزہ ہر آئینکل سے مسلمان کے لیے فائدہ بھائی ہر آئینکل سے سواب ہونا ہے روزے میں لے لی اللہ کا خرب ہونا ہے روزے میں لے لی صحت ہونا ہے روزے میں لے لیں افلاح سیکھنا ہے روزے میں لے لی لے لی دنیا کے اندر عزت لے لے لی روزے میں لے لی ہر چیز روزے میں آن روزے میں نقصان ہے نہیں سوا بے فائدہ کی کئی صحابہ تو ایسے تھے صوم دعوودی کے پاپ صوم دعوودی کیا کرتے ہیں دعوود علیہ السلام کا روزہ یعنی کہ ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ دعوود علیہ السلام کیسا روزہ رکھتے ہیں زمانہ دیکھتے پہ لے کچھ روزہ رہے تھے پہ آتے پھر لے دیکھ تھی строی پہ لیں زمانہ دیکھتے پھر لے کچھ amis یہ سارے بیماریاں کئی کو آتے ہیں صرف کھانے کی ویرے سے آتے ہیں کھانے کی ویرے سے آتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہماری یہ رضا ہے وہ اتنی کیمیکل سواد یہ رضا ہے اتنی خطرناف رضا ہے کہ وہ یہ باڈی جب تک برداشت کر سکتی کر لیں جب نہیں کر دی تو انہیں پھر بیچاری کچھ نہ کچھ دیویج ہونا شروع نہیں پوری دیویج ہو سی انہیں دیکھو پہلے گھڑے پہلے گھروں میں گھڑے رکھتے سے پانی بھرتے 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 ایک جگہ سے حضر سراغ بن جاتا تھا پانی پجرنا چرو ہوتا تو وہاں کیا کرتے سے پہلے کہ بھوٹی اور اتنا ڈامر لگاتے تھے دیمبر لگاتے تھے تو میں پورے گھڑے میں سے نہیں جا رہا پانی یہاں سے جا رہا کیوں کہ یہ حصہ کمزور ہو گیا بھرتے 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 وہ حصہ کمزور ہو گیا اس کے اتنا سراغ پڑھ لیا ہے اسی چھوٹا ہماری بھارڈی میں بھی جب تک انہیں بھرتاست کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرتی جب انہیں بھرتاست کرنا ختم کر دیتی تو پھر یہ پرابلم وہ پرابلم شروع ہوتا تو اس لئے اس کو صحت مند رکھنا ہے مشت رہنا ہے تو کیا کرنا روزے رکھ کیا کرنا ہوئے بھرتے روزے رکھ سبحان اللہ تو اب آئیے پیارے گزروپار دوستو علاوہ ہے عظیم روزہ انسان کو درپیز بھونے والے تئی امراض کا مواصل ذریعہ علاج ہے تئی امراض کا علاج روزے میں ہے ہم بولیتا ہے خصوصاً بلڈ پریشر کا علاج روزے میں بلڈ پریشر کا علاج روزے میں آپ جا کے جتنے بھی لوگ ہیں روزے میں آٹھ دن دن روزہ رہنے کا بلڈ پریشر چکر ہے یا پھر لکل نورمال شیطان جو ہے گیارہ مہینے میں کبھی نورمال نہیں ہوا روزے میں ایسا کیا ہے بھئے نورمال حالانکہ روزے میں نہ کھانا کمکا نہ گولیاں بنابرا کھارے نہ کھارے پھر بھی اس کے بعد روزے میں جو ہے بلڈ پریشر نورمال ہے بات کیا ہے روزہ خود سکھ سے بڑی گولی ہے روزہ خود سکھ سے بڑی دوا ہے روزہ خود سکھ سے بڑا علاج ہے انہیں خود اپنے ہیں آدمی کو جو ہے پورا کھنگال لیتا سمار لیتا اس کی دمام در بیماریوں کو سہت مند کر لیتا اور رمضان شریف میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ایک فائدہ کیا ہے نظام حازمہ بہتر رہتا جبردست رہتا اس کا حازمہ ماشاءاللہ شگر اس کی کنٹرول رہتی اور پھر اس کے بعد کئی ایسے بیماریاں ہیں جو لاکھ علاج بھی ہو جائیں مگر روزے میں الحمدلہ اللہ وہ سہتیاب رہتے ہیں علاج میں رہتے ہیں کنٹرول میں رہتے ہیں روزہ دخول جنت کا بہترین دریان ہے روزے کا تیسرا فائدہ کیا بھئی سہت بھی نصیب ہوتی روزے سے اخلاق بھی نصیب ہوتی روزے سے جنت بھی نصیب ہوتی روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ خوبی اور فوائد کے پیشے نظر روزے کو صرف رندان کی حد تک محدود نہ کیا جائے بلکہ جس نہ ہو سکتا ہے پرائز کے علاوہ نفل روزوں کا بھی احتمام کیا جائے کس کا ہے نفل روزوں کا بھی احتمام کیا جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے رمضان شریف کے اندر کسرت سے تو روزے رہتے ہی ہیں علاوہ رمضان روزوں کا بھی احتمام کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ روزہ روزہ اپنے رہوزہ اپنے رکھنے وانے کو ہر کس دوزخ میں داخل ہونے نہیں دیتا بلکہ روزہ اس کے لئے جنت میں جانے کا سبب ہے آج جمعہ میں ایک حدیث پاک سنایا تھا حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل مطلع یہ جو میرے آقا جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرہ کے فرمایا روزہ رکھو روزہ رکھنے پر جنت میں چلی آگے تو انشاءاللہ مامول بنا رہے نا ہر مہینے میں تین روزے کم سے کم رکھنا پہل ابراہیم بھی اچھا نیند کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے پورے بیرمایاں کو روزوں کی دعوت دے رہے تھے ابراہیم بھی چھوڑ دی تو پورے بیرمایاں پہ رہے ہٹ ابراہیم بھی لے رہے تو اپن کے ہی کنے رہیں گے انشاءاللہ ہر مہینے میں تیرا چودہ پندرہ ایہ میں بھی پورے تیس دن روزہ رکھنے پہ جتنا سواب بنتا عام مہینوں میں یہ تین دن روزہ رکھے تو اپنے سواب بنتا اور پڑا سواب ہے یہ تین دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر یہ تین دن کے روزے فرض دے تیرا چودہ پندرہ رمضان کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی امت پر کئی نبیوں پر فرض دے ہمارے پاس رمضان کے تیس روزے فرض دے ہر مہینہ تین روزے وہ رکھ نئے نئے رہنا تھا الحمدللہ تو اب اللہ تعالیٰ جس کسی چیز کو فرض کرتا تو اس کی اہمیت رہی تو ہی فرض کرتا پروردیا اب ہمارے پر روزہ فرض کیا تو اس کی اہمیت ہے تو ان کے پر بھی روزہ فرض کیا تو وہ بھی اہمیت یہ ہے تو ہر مہینے میں تین دن کم سے کم بندہ روزہ رہی کتنے دن پائیں تین دن رکھیں گے انشاءاللہ تو آئیے روزہ ہرگیس شریعت کی خلاف ورزی روزہ میں ہرگیس شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں جب ہم روزہ رہتے ہیں یہ فوائد تو بہت ہے لیکن تین فوائد آپ کو بتا دیا روزہ سے افلاع کی تربیت ہوتی ہے روزہ سے صحت برقراہ رہ دیا ہے اور روزہ رکھنے سے جنت میں جگہ کیٹھ لئے یہ تین باتیں آتی گے اور ان کے بعد روزے میں ہرگیس شریعت کی خلاف ورزی روزہ دار عبادت بزار اور بریزگار بندوں کے لیے ہے جو اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہیں اس سے خواف کرتے ہیں اور ہمیشہ ان پر خشیت الہی تاری رہتی ہے اخلاص والاللہیت کے ساتھ وہ معبود حقیقے کی عبادت کرتے ہیں اسی بنیاد پر رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم میں لے لیتا ہے ہمیشہ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں یہاں اپلیتا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں دھاپ لیتا ہے ان ہستیوں سے خطع نظر جو بندے خدا تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور بھاگتے ہیں وہ عبادت تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا ان میں اخلاص نہیں ہوتا تو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں مگر گناہوں سے روزہ رکھنے کے بعد بھی فلمہ برابر دیکھ رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بھی گھروں میں ڈرامے برابر چل رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بھی گالی برابر چل رہی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ برابر چل رہی روزہ رکھنے کے بعد دیوت برابر چل رہی تو پھر ایسی افراد کی عبادت دربار الہی میں شرط قبولیت تک نہیں پہنچ پھر روزہ رکھنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا روزہ رکھنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا روضہ رکھنے کے بعد یہ ساری ساری برائیوں سے اپنے آپ بروں گے تو اب روضہ ہمارے لئے خبویت کا شرط پر صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضرت افوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روضے میں جھوٹ بولتا ہے اللہ کیا بولتا ہے روضے میں جھوٹ بولتا ہے اور بےہدہ عمل کرتا ہے تو اللہ تمہارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑ دیں جانے کہ وہ ایسی ہے جیسے جنور بھوکا رہتا ہے دیکھئے باہر ہے بطری کوئی بن کے لازو ہونے بھی شام تک نکو دیو کانو بہتی تو وہ جانور میں اور اس روضہ رکھنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے جانور میں اس میں فرق نہیں ہے جانور بھوکا رہ رہا ہے اس کو کوئی فیدہ نہیں ہے انہیں بھوکا رہنے کے جھوڑ بول رہا ہے اس کو بھوکا رہنے کا کوئی فیدہ نہیں اس کا بھی روضہ کوئی عبادت میں سمار نہیں کیا جا گا اس کے روضے کا بھی کوئی سیاجر نہیں ملے گا اس کے فیدے سے کوئی اس کو نیکی رحمت والا بدلہ نہیں ملے گا تو روضے کی حالت میں جھوڑ نہیں بولا روضے کی حالت میں برائی نہیں کرنا روضے کی حالت میں بےہود عمل نہیں کرنا روضے کی حالت میں گالی گلوٹ لڑنا بدکلامی کرنا ٹی ویاں دیکھنا ڈرامے دیکھنا گلدی بےہودہ قسم کی چیزیں یہ ساری چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ روزے کا صحیح ثواب ملے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پرمدگار پیارے نبی آلہ السلام ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو باتیں ہم نے سیکھی ہے سنیئے سمجھئے اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اے اللہ ہمیں خوب احتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں خوب روزوں پر میرے مولا توجہ دینے اور تجھے رازی کرنے والے عامال کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس دعا کو پیارے نبی کے سبتے میں مقول فرمائیں